چکن کڑائی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کڑائی میں گی ڈال ہے تو اب پیاز کاٹ کے اس میں پیاز بھی ڈالیں گے یہ پیاز ڈال دی ہے تو پیاز جب براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو پہ نکال لیں گے تو اس کا پیسٹ بنائیں گے تو پھر جب پیسٹ بنا آئیں گے تو پیسٹ بنا آکے اس کو لہدہ برطن میں ایک ڈیش میں رکھ لیں گے تو پھر ہم دوسرا مرحلہ شروع کریں گے براؤن ہونے کے بعد پھر اب دیکھیں پیاز براؤن ہو گیا تو ہم اب دوسرے مرحلے میں ہم وہ گی ڈالیں گے پھر اس میں ادرگ ڈالیں گے پیسٹ ہوئی تو چکن بھی ڈالیں گے تو یہ اس کو بون لیں گے جب دیکھیں کہ گوشت ہے ہلکا سا گھل گیا ہے چکن کا تو پھر ہم اس میں جیسے ہم ڈالتے ہیں میرے چپ گہرہ ڈالتے ہیں گرمزالہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو سکہ دنیا ڈالتے ہیں تو اس طرح ڈال کے جب وہ تھوڑا سا اچھی طرح بھونا جائے گا تو پھر ہم اس میں دین بھی ڈالیں گے تو دین ڈالیں گے دین ڈال کے تو پھر ساتھ ہم وہ جو پیازوں کا پیسٹ ہے نا وہ لہذا ڈیش میں رکھا ہوا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو سورہ مرچ بغیرہ بھی ڈال لیں گے تو سارے یہ یوں چکن کڑائی جو ہے نا تیار ہو جائے گی یہ ذکر ہم نے سورہ مرچیں بغیرہ ڈال لیا تھا اب یہ اچھی طرح جب انہیں گے اس کو نمک تھوڑا سا کام تھا وہ ڈال اس طرح جو ہے نا یہ چکن کڑائی جو نا بڑی مزے کی بڑھنی ہیں تو آپ بھی اس طرح بنائیں گے تو بڑی اچھی ریس پی بنیں گی تو دینے کو بھی ملے گی اور کھانے کو بھی ملے گی میری اصل میں طبیعت خراب ہے تو طبیعت خراب کی وجہ سے جو ہے نا پڑی مشکل سے اے ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہرحال ویڈیو تو کمپلیٹ ہوئی جائے گی تو نزلہ بہت سخت لگا ہوا ہے ذکان بھی ہے تو وہ جو ہے نا ہلکی ہلکی کھانسی بھی ہے تو دعائی تو میں نے لا کے کھائی ہے لیکن اس نے نزلے نے اپنے جو دکھانا تو ہوتا ہے نا نزلے نے اپنا آپ تو یہ تین دن دین چار دن جو مست ہے تو تین چار دن سے یہ نزلہ جو نا اتنی سانی سے نہیں جاتا دعائی بھی کھائیں تا بھی یہ اپنا آپ دکھاتا رہتا ہے تو بہرحال یہ ہم دہی میں ڈال دیا تو اب بھئے اس کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دہی سے بڑا ٹیسٹی چکن بان جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کا پساند آئے گا میرا یہ بھی لاغ بھی ریسپی بھی پساند آئے گی تو اس طرح جو ہے نا جو تھوڑی دے داد تھا کہ یہ اس کو ڈکانا اوپر راکھے کڑائی کے اوپر راکھ دیں گے تو بڑے مزے کی چکن کڑائی تیار ہوگی ہاں میرے بھی لاغ اپس سبکرائی بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا ظاہر بھی دیا کریں تو مجھے بھی مزا آئے گا تو اس طرح اگر کوئی خامیڈ آئے گیا تو میں اس کو درست کروں گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں تو امید ہے آپ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں تو اچھا لگے گا آپ کو مجھے بھی اچھا لگے گا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نغیابا